امین افیس پہنچ گئے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کے مزار پر ترے سٹ اکر ارازی پر قائم یہ مزار قائد اعظم محمد علی جنہ کے شایانی شان تعمیر کیا گیا ہے مزار قائد سے بلوہی کا نیوزیم بھی ہے لیبریری بھی ہے اور پانچ اہم شخصیات کی قبریں بھی ہیں پانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کا یہ خوبصورت دیدہ زیب مزار ترے سٹ اکر ارازی پر مشتمل ہے انیس سو ساٹھ میں اس عظیم شان قائد اعظم کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی اور دس سال کے عرصہ میں انیس سو ستر میں اس مزار کی تعمیر مکمل ہوئی ایک بری امپورٹنٹ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ مزار کی تعمیر جو ہے وہ سطح سمندر سے نوے فٹ بلندی پر قائد اعظم محمد علی جنہ کے مزار کی تعمیر شروع ہی اور اس کی بلائی حد سو فٹ جو ہے اس کی مقرر کی گئی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جنہ کے مزار کی مجموعی سطح سمندر سے جو ہائٹ ہے وہ ایک سو نوے فٹ کی بلندی بنتی ہے کہا گیا ہے کہ اس ایریے میں تقریباً وان پوائنٹ ٹو کلومیٹر کے ایریے میں کسی کو بھی نوے فٹ اونچی جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی مقصد یہ ہے کہ آپ وان پوائنٹ ٹو کلومیٹر سے جہاں سے بھی قائد اعظم کے مزار پر نظر رکھنا چاہیں آپ کو قائد کا مزار دکھائی دے اس میں جو قائد کے مزار پر فانوس لگایا گیا ہے یہ بہت خوبصورت فانوس ہے انیس سو اکتر میں پہلی بار یہ فانوس لگایا گیا اور یہ گولڈ پلیٹیڈ ہے اس کے بعد دو ہزار سولہ میں اس کو نیا فانوس تبدیل کیا گیا اور یہ بھی گولڈ پلیٹیڈ فانوس ہے ایک اور بعد ہم مزار کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مزار کی جو دیواریں ہیں وہ بارہ فٹ چوری دیواریں ہیں اور یہاں پر جو پتھر استعمال کیا گیا ہے یہ تمام پاکستانی پتھر ہے اور اس پتھر کا نام ہے زیارت وائڈ اس وقت ہم قائد آزم میوزیم میں آ چکے ہیں جو مزار قائد کے ساتھ ہی تعمیر کیا گیا ہے اس میوزیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد آزم کے استعمال کی مختلف اشیاء ان کی ٹیبل، چیئرز اور ان کی کتب جو ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں قائد آزم کے زیر استعمال گھاری ان کا لباس اور ان کے ساتھ جو ان کی نیاب تصاویر ہیں مختلف وقت میں جو تصاویر بنائی گئی وہ تصاویر بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کی زندگی میں کیے گئے برے برے ایگریمنٹس کے وہ بھی اس میوزیم کا حصہ بنائی گئے ہیں ان نوادرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے نوادرات قائد آزم کی بہن شیری جناہ نے حکومت پاکستان کو ڈونیٹ کیے اور وہ تمام نوادرات اس میوزیم کا حصہ بنائی گئے ہیں ایسی زبردست تاریخی قسم کی پکچر جو ہیں وہ اس میوزیم کا حصہ ہیں کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کی معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ طالب علم اور زندگی کے مختلف شعبوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آج میوزیم میں جو کچھ دیکھا اس سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ ان کے علم میں نہیں تھا اس میوزیم میں جو ایک خاص بات ہے وہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کا افتتائی تقریب کی وہ چابی بھی رکھی گئی ہے جو قائد آزم محمد علی جنہ نے افتتا کرتے وقت وہ چابی سے اس کا برکزی دروازہ کھولا تھا موسیقی قائد آزم میوزیم میں سارا دن مختلف وفود آتے رہتے ہیں خصوصاً طالب علموں کے جو وفود ہیں ان کی تداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں ایسے ہی پیچر سے جو اپنے طالب علموں کو قائد آزم میوزیم لائے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی کیا بنیادی مقصد ہوتا ہے آپ کا اچھا دیکھیں ہم بچوں کو یہاں لے کر آتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے قائد آزم کے حوالے سے ان کو معلومات اکھٹی ہوئی ہیں ان کے زہر سمال جو اچھیاں ہیں وہ ان کو دکھائی ہیں تو ان کا شوف بڑھ رہا ہے انہوں نے قائد آزم کی ٹیبل دیکھی ان کو بڑا اچھا لگا ہے ان کے زہر سمال پین کلم اور دیگر چیزیں ان کی رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ قائد آزم کی تصاویر نادیر و نایاب جو آپ کو نیٹ پہ بھی نہیں ملتی وہ یہاں پہ میسر ہیں اور ان کی فیملی کے حوالے سے انفرمیشن ملی ان کی بہن بھائی ان کے اہلے خانہ کے حوالے سے ہم بچوں میں منتقل کرتے ہیں چلے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچوں نے آج قائد آزم میوزیم دیکھا اور وہ کیا کیا چیزیں یہاں سے ان کو اچھا لگیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بیٹے آپ کو قائد آزم میوزیم میں کیا چیز اچھی لگی جی ہم لوگ یہاں پہ آئے میں میوزیم میں میں نے قائد آزم کی چیزیں دیکھیں قائد آزم کی جہرے استعمال ٹیبل سوپا بغارہ دیکھا ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ اب میں بھی محنت کروں اور پاکستان کے لئے کچھ نام نہیں ہاں میں بھی محنت کروں اور میرا جی چاہتا ہے میں بھی پاکستان کی ترقی ہشالی اور استحقام کے لئے اپنا پوزٹیو کردار دا کروں بچوں کے جذبات آپ نے دیکھے میرا بیٹا آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے آپ نے دیکھا میوزیم کیسا لگا یہاں پہ قائد آزم کی ایسی چیز ہیں جو کہ نیٹ ورک پہ بھی نہیں مل دی جو ایسی چیز ہیں میوزیم میں مل گئی یہ بہت اچھے میوزیم ہے قائد آزم زندہ وار قائد آزم زندہ وار میرا بیٹا آپ بتاؤ آپ نے میوزیم دیکھا کیا کیا چیزیں یہاں اچھے لگیں آپ جو بتائیے گا قائد آزم کی گاڑی اچھی لگی اور یہ قائد آزم کے بیٹ وغیرہ سب اچھے لگے قائد آزم جو گاری چلاتے تھے وہ آپ کو بڑی اچھی لگی آپ کو دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ بھی یہ گاری چلائیں تو اس کے لیے بیٹے آپ کو بہت پڑھنا ہونا بہت میند کرنی پڑے گی نمبر برے اچھے لینے پریں گے میوزیم ہمیں بہت اچھا لگا اور قائد آزم کے لیے ہم بہت میند کریں گے اس ملک کے لیے بہت میند کریں گے آپ بتائیں آپ نے کیا میوزیم میں دیکھا مجھے بتائیں بہت کچھ دیکھا اور ہمارا نولیش میں اضافہ ہوا کہ ولادت اور وفات اسے سب کچھ پتا ہوا گھاڑی دیکھی ہر چیز دیکھی اور عدب کے بارے میں سہادہ پتا چلا کہ قائد آزم کے اسے بیٹھتے تھے کیسے رہنس ہیں تو اس کا جیسے یہ پتا چلا ہے بہت اچھی بار آپ بھی کچھ کہانے جا رہے ہیں ہمارے سر ارشاد ملی کرو اس نے ہمیں یہاں پہ لائے ہمارے معلومات میں اضافہ کیا اور ہمیں بتایا کہ قائد آزم کے اسے رہنس ہیں اس کا کیسے تھے وہ پڑھنے میں کیسے تھے ہمارے سر نے ہمیں یہ بتایا کہ اس طرح پڑھو گے آپ بھی پاکستان کے لئے کچھ کر سکو گے آگے جا کے آپ بھی اسے کچھ کر سکتے تاکہ اس کے لئے محنت کرنا پڑتے اس کے لئے پڑھنا ہوگا آپ کو لیکن قائد آزم کے جتنے بھی چیزیں دیکھی اس نے اللہ کا شکر ہے اس نے بہت محنت کی اس کا فل یہ دیکھے آپ اس کے گزرنے کی کئی سالوں کئی لبصدی بھی گزر گئے لیکن یہاں پہ ہر کوئی آتے اس کے چیزوں کو دیکھتے اسی طرح اس نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ بھی محنت کرو گے انشاءاللہ آپ بھی آگے جائیں گے پاکستان کے لئے آپ بھی بہت کچھ کر سکتے میوزئیم میں قائد آزم کے زیرے استعمال دو خوبصورت گاریاں ایک بلیک کلر کی آپ گاری دیکھ سکتے ہیں اور ایک وائٹ کلر کی دونوں گاریاں میوزئیم کا حصہ بنائی گئی ہیں اور ان کی تزہین و ریش کر دی گئی ہے ایک گاری جو وائٹ کلر کی ہے یہ 1938 موڈل ہے اور جو بلیک کلر کی گاری آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں قائد آزم کے زیرے استعمال تھی یہ 1947 جی چاہتا ہے کہ انہیں چلا لیں قائد آزم محمد علی جناح کے مزار کے پہلو میں پانچ اہم ترین شخصیات کی قبریں بھی موجود ہیں ان میں محترمہ فاطمہ جناح لیاقت علی خان اور بیگم لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور محترم نور الامین کی قبریں بھی موجود ہیں موسیقی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کی پانتھک شب و روز کی محنت سے مارز وجود میں آنے والا ہمارا پیارا پاکستان آج معاشی اور سیاسی مشکلات کا شکار ہے اللہ پاک ہماری دعا ہے کہ ہمارے پیارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے سر سبز و شداب پاکستان کو درپیش تمام مشکلات سے نجات دلا دے اور وطن عزیز کو ترقی خوشحالی اور استحقام اتا فرما دے آمین سم آمین